بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمدت ہیل ٹیپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان مبارک میں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں سیری رفتاری میں کے موضوع پر لے کے آئے ہیں حضیظ و حصو پاکستان سمیت دنیا بھر میں رمضان کا مہینہ خاص اعتمام کے ساتھ بنایا جاتا ہے اس ماہ مبارک میں انسان کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں صرف دو وقت کھانے پینے سے انسانی جسم میں مصوت تبدیلی آتی ہیں اور صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب افطار اور سہر میں متوازن گزہ تناول کی جائے رمضان میں کھانے پینے کے اشیاں کا چناؤ مشکل ہو جاتا ہے اور لوگ زیادہ تر تیل میں فرائی کی ہوئی غزاؤں کا استعمال کرتے ہیں جو کسی طور بھی درست نہیں رمضان میں اگر ہم ان چیزوں کو اپنی غزہ کیسا بنائیں گے جو ایک صحت مازنی گزارنے کے ساتھ روزے گزار سکیں گے اس لئے ہمیں سہری اور افطاری میں مناسب گزائیں کھانی چاہیے سہری میں متوازن گزائیں دھود میوے اور جو کا دلیا سہری میں جو کے دلیے میں دھود اور میوہ ملا کر کھانا بہت فائدہ مند ہے دھئی کا استعمال کریں سہری میں دھئی کا استعمال بھی میدے کو فائدہ پہنچاتا ہے اور گرمی کے روزوں میں اس کا استعمال صحت کے لئے انتائی ضروری ہوتا ہے چکی والا آٹا اور گوشت سہری میں گھی میں ڈوبے ویپر آٹھے کھانے سے بہتر ہے کہ چکی کے آٹھے کی روٹی کھائی جائے اس سے جلد بھو کا احساس بھی نہیں ہوتا اور وزن بڑھنے کا ڈر بھی نہیں رہتا سہری میں متوازن گزائیں اس کے ساتھ ساتھ بھونی ہوئی مرگی، گائے یا بکرے کے گوشت کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے افتاری میں صحت افضاء گزائیں کون کون سی ہمیں استعمال کرنی چاہیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ خجور اور پانی کا استعمال روزہ کھولتے وقت پانی یا خجور استعمال کریں لیکن زیادہ بہتری ہے کہ روزہ خجور سے افتار کیا جائے اگر خجور میں یثر نہ ہو تو پانی سے بھی روزہ افتار کیا جا سکتا ہے دودھ اور تازہ پھلوں کا جوس افتار کے وقت دودھ یا دودھ کا شربت اور پھلوں کے تازہ جوس پینا جسم کو تقویت دیتے ہیں چنے، آلو اور چنوں کی چاڑ افتاری میں ہلکے مسالہ دار چنے یا آلو اور چنوں کی چاڑ اور دے ہی بڑوں کا استعمال بھی فائدہ مند ہے جبکہ رات کے کھانے میں بھی کم مسالے والے سالن یا چاول کا استعمال کرنا چاہیے تلیو چیزوں سے اجتناب کریں افتار میں اگر سموسے اور فکوڑے نہ ہو تو افتار کو ادھورہ تصور کیا جاتا ہے اور یہی کولیسٹرول میں اضافے اور صحت کی خرابی کا باعث بنتے ہیں اس لئے رمضان میں ان سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ ان تمام کے بعد میدک و متوازن اور صحت مند غزا کی ضرورت ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی رمضان مبارک میں اپنا خیار رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ